اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا ائر برڈز کے متعلق جو وائرلیس ائر برڈز ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور ان کی بیٹری ٹیمی بہت ہی اچھی ہے برینڈ نیم اس کا ٹی ڈڈیو ایس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پاور بینگ بھی ہے جو ایمنی سے موائل بھی چارج کر سکتا ہے درات پہ آپ نے جب اس کو سرچ کرنا ہے تو ٹی ڈیو ایس ائر برڈ f9 اس کا موڈل ہے آپ نے سرچ کرنا ہے تو ایکز ایک ایک موڈل آئے تھا اس کے علاوہ کچھ اور موڈلز بھی ہیں ڈیفرنڈ موڈلز اور ڈیفرنڈ سٹوئٹ پہ لسٹ ہونے کی وجہ سے پرائسز میں آپ کو فلکچویشن مل سکتی ہے جو منیمم چودہ سو سے لے کے اور ستائی سو تک ہوں گے پرائیس میں ڈیفرنس اس وجہ سے ہے کیونکہ کچھ سٹورز پہ یہ پاؤچ کے ساتھ آتا ہے اور کچھ سٹورز پہ اس کی شیپ میں ڈیفرنس ہے جیسے موڈل میں نے آپ کو بتایا اٹ بوکس کر کے دیکھتے ہیں اس میں آپ کو چارجنگ کیبل ایز یوزیل اور ایئر برڈز کے جو کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس جو ہے ایئر برڈ کا وہ کس طرح ہے یہ سمپل دیکھنے میں سمپل ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور اس کے اندر پاور بینک بھی موجود ہے تو اب یہاں پہ ایئر برڈز اٹیچ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایئر برڈز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ان کا ڈیزائن ہے اور یہ ٹچ سسٹم ہے پہلے آپ نے اس کو فل چارج کرنا ہے فل چارج کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ایک ایئر برڈ سنگل ایئر برڈ باکس سے نکالیں گے تو وہاں پہ لائٹ بلنگ کرے گی اور آپ اس کو اپنے بلو ٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ فرس ٹائم آپ کو کرنا پڑے گا جیسے کہ یہ ایٹی ٹو پرسنٹ ہے لیکن آپ نے اس کو فل چارج کرنا ہے ادروائز یہ رسپونس نہیں کریں گے اس کو فل چارج کریں ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد ایک ایئر برڈ آپ نے نکالنا ہے اس میں جیسے ہی نکالیں گے تو وہ لائٹ بلنگ ہونی شروع ہو جائے گی اور اس پہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں ون ٹائم آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد یہ جب بھی آپ پلے کریں گے ساؤنٹ تو یہ سلے ہو جائے کریں گے آپ نے ہمیشہ جو بھی چیز کرنی ہوں اس سٹور سے بائے کریں جس پہ اس کی سیلز زیادہ ہو یعنی زیادہ آرڈرز کے سیل ہوئے ہوں اور جس پہ ریویوز آپ کو زیادہ ملیں تو آپ اس کو سرچ کر کے تو وہ پروڈکٹ اس سٹور سے بائے کریں